محمد براتار صلوات اللہ وآلہ 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 اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر نویت والخالق من غیر رویت الڈذی لم يزل قائما دائما اذ لا سماع ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارز ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والسلاة والسلام والتعیت والاکرام علاء نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الحلکت سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتقبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطیرہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه المجید وفرقانه الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تتمئن القلوب سلوات پڑھ دے محمد وآل محمد 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 ہمیشہ رسول کا کہا مانتے ہوئے مودت آل محمد کو اپنی زندگی کا سر محمد پوری حیات ہمارا پورا نظام ہمارا پورا عقیدہ ہمارا پورا نظریام یہ قول رسول اور حکم رسول کے گرد گھومتا ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو حکم رسول سے ہٹ کرو یا حکم رسول کی مخالفت میں ہو اگر یہ عزاداری ہے تو یہ بھی سنت رسول ہے ہاں فرق یہ ہے کہ رسول نے شہادت حسین سے پہلے عزاداری کی ہے ہم نے شہادت کے بعد عزاداری کی روایت بتا رہی ہے کہ رسالت مام نے حسین پر گریہ کیا ہے حسین پر روئے ہیں حسین کے مسائب پڑھے ہیں سننی شیعہ ساری کتابوں میں یہ باتیں لگی ہوئی ہیں کوئی اس میں دھکی چوبی بات نہیں ہے تو رسول اللہ نے جو جو عمل انجام دیا اس سے ہٹ کر ہم کچھ انجام نہیں دیتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ تمام مسلمانوں کو کلمہ گوئیوں کو مخاطب کر کہا تھا کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو جس سے روک دے روک جاؤ جس سے روک اختلافی بات کرتا ہی نہیں ایسی بات کرتا ہوں کہ جو سنی شیعہ سب جگہ لکھی ہوئی ہو اور عزداری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مل کے رہیں عزداری پہ اختلاف تو ہے نہیں یہ ممبر اختلاف کے لئے تو بنا نہیں ہے یہ تو اس لیے ہے کہ ازا خانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے اگر ہر کو آ جاؤ سبت جو ہے نا آپ کی تو اب رسول نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا یعنی دیکھنا تو یہی ہے کیوں اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ تمہارے لئے رسول کی ذات بہترین نمون عمل ہے بہترین نمون عمل رسول کی ذات میں بہترین نمون عمل ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول کرے وہ تم کرو جو رسول نہیں کرے وہ تمہیں نہیں کرنا ہے بار بار ایک جولہ اسے دور آرہ رہو کہ شاید لوگ پہنچ جائیں جو رسول نہیں کرے وہ نہیں کرنا ہے کہیں مجھے دکھا دیا جائے کہ رسول نے رمضان کی راتوں میں ترابی پڑی ہو دیکھیں رسول اللہ نے تو باجمات ترابی پڑی نہیں فرادہ فرادہ رسول محب رمضان کے نفی عدا کر لیتے تھے حد یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی نہیں پڑی خلیفہ اول نے بھی نماز نہیں پڑی ترابی نہیں پڑی اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول جا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں تو ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو رسول نے نہ کیا ہو اور ہم کر رہے ہوں یا رسول نے کیا ہو اور ہم نہ کر رہے ہیں ایسا ہی نہیں رسول حسین پر روئے ہیں ہم رو رہے ہیں ٹھیک ہے رسول حسین پر روئے ہیں ہم رو رہے ہیں اب آپ کہیں گے کہ یہ جو آپ تازیہ نکالتے ہیں یہ کیا ہے میں فضائل پڑھ رہا ہوں مسائل بھی بڑھ یہ جب تازیہ بنا دیتے ہیں یہ امام بارگا بنا دیتے ہیں شہنشین بنا دیتے ہیں اس میں مختلف تبرکات لگ دیتے ہیں اس میں تازیہ بھی ہوتا ہے جھولا بھی ہوتا ہے اس میں تابون بھی ہوتا ہے اس میں خاک شبہ بھی رکھ دیتے ہیں یہ رسول نے کیا تھا ہم کہیں گے کیا تھا مستنت اہل سنت کی کتاب کبس باتیں جیسی ہوتی ہے جو مسائب سے فضائل کی طرف لائی جاتی تاکہ بات پہنچ جائے تو خود مقتدر علماء اہل سنت لکھا کہ ایک مرتبہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مہو خواب تھی اور اٹھی تو روتے روتے اٹھی بھئی یہ ہم کہتے نا کہ یہ ہم نے تاجیہ اور تعدود سجایا ہوا اٹھی تو روتے روتے اٹھی پوچھا کیوں رو رہی ہے کہ رسول کو خواب میں دیکھا تھا اس سے پہلے اب یہ روایت اس لئے روکیے یہ روایت بڑی سخت ہے یہ آشور کوئی پڑنی چاہیے اس لئے میں نے روک دیا اس سے پہلے رسال اتماع براہرات جناب احمد سلمہ سے کسی دن بات کر رہے تھے اور امام حسین کو اپنی آغوشت میں لگایا ہوا تھا ابھی پیار کر رہے تھے خوش ہو رہے تھے ایک دم رسول اللہ رونے لگے تو جناب احمد سلمہ نے کہا کیوں رو رہے ہیں کہ اس لئے ابھی ابھی جبریل آئے اور انہوں نے کہا یہ آپ کا بچہ تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا اور ایک مقام ہے اراب اس اراب میں ایک مقام ہے کربولا نینوہ شت فراد وہاں پر اس کو شہید کیا جائے گا اور اے امی سلمہ ابھی ابھی جبریل مجھے کربولا کی خاک دے کر گئے ہیں ابھی ابھی جبریل مجھے کربولا کی خاک دے کر گئے اور اے امی سلمہ اس خاک کو سمال کر رکھنا یہ خاک جب تک خاک رہے سمجھ لینا حسین زندہ ہیں یہ خاک جب تک خاک رہے سمجھ لینا حسین اس دنیا میں حیات ہے اور جب یہ خاک صرف ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین اس دنیا سے چلے جناب امی سلمہ کہتی کہ میں ایک شیشی میں وہ خاک رکھ لی اور اسے ایک بلند تاق پر رکھ دیا اب سمجھ جائیں گے اسے ایک بلند تاق پر رکھ دیا رکھنے کے بعد اس شیشی کے اوپر کپڑا ڈال دیا میں روز نماز کے بعد کپڑا ہٹاتی تھی اس حق کو دیکھتی تھی ہم بھی یہی کر رہے نماز پڑھنے کے بعد علم کی زیارت کرتے ہیں فرمارے نہ دوجہ تو اب جناب امی سلمہ نے خود ایک امام بڑا بنا لیا تھا ایک شہنشین بنا لی تو اب ہم بھی وہ کر رہے ہیں یعنی ہم نے کیا کہ جو رسول کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں جو رسول نہیں کر رہے تو اب کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو رسالت مآب کے کہے بغیر ہم کر رہے سلمات پڑھیں محمد وآل محمد پڑھیں یہ کیا رک گیا ہے کیا لائٹ چلی گئے بہت ہے تو درستہ انتظام کرنا بڑھتا مل کے باواز بلند دروت پڑھتے محمد وآل محمد تو اب جو رسول کہہ رہے توجہ ہے سب بری طرف دیکھ رہے ہیں جاگ رہے ہیں زندہ ہیں سلامت ہیں یعنی خدا کو بجھ رکھ کے آپ کی سماعت بلند کرے تو اب جو رسول کہہ دیں وہی مانا جائے گا اور اس سے ہٹ کر نہ دین ہے نہ اسلام ہے نہ شریعت ہے نہ تفسیر ہے نہ تنزیل ہے نہ تعبیل ہے اگر کوئی یہ دام لگا رہا ہے کہ رسول اللہ پر قرآن تو اتر آیا تھا لیکن تفسیر نہیں اتری تفسیر ہم اپنی مرضی سے کریں ایسا تو ہوئی نہیں سکتا تو اب رسول اللہ پر جب قرآن اترا ہے تو تفسیر بھی اتری ہے نبھائی یہی سوال ہے صاحبان عقل سے عقل سلائٹ کو بند کر دیں اس سلائٹ کو بند کر دو سلوات محمد وعال محمد اب دیکھئے میں آپ کو آہستہ آہستہ اپنے مقصد کی طرف لا رہا ہوں تاکہ میں اپنے دعوے کی دلیل آپ کے حوالے پر دوں کہ بھائی رسول نے ایسا ہوا ہی نہیں کہ قرآن کی آیت پڑھی ہو لیکن تفسیر نہ پڑھی ہو آہستہ پڑھی اور تفسیر پڑھی اب میں آہستہ بات کر رہا ہوں اس لئے زور لگاتا ہوں تو بسینہ ڈبل ہو جاتا ہے اس لئے یہ نہ سمجھئے کہ تقریر ڈھیلی ہو رہی ہے آپ کو ویسے ہی بول لائے میں ہلکے بول ہوں اس لئے کے جتنا زور لگتا ہے اتنا بسینہ زیادہ آتا اور مجھے ابھی آگے جا کے تین تفریر اور کرنی ہیں تو اس لئے میں چاہتا ہوں آپ میرا ساتھ دیس میں سے روحال نکال اب رسول اللہ پر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آیت اتری ہو اور تفسیر نہ اتری ہو یہ تو سوچنا ہی گناہ ہے اس پر رسول اللہ پر الزام نہیں جائے گا اللہ پر جائے گا آیت اتار بھی تفسیر نہیں بتائے اللہ نے رسول پر پورا قرآن آیت اور تفسیر اور تعویل سمیت اتارا اس پر یقین ہے نا آپ کا اور اس پر صرف ہمارا نہیں جو پڑھے لکھے بڑے بڑے علماء ہیں اہل سنت کے ان کا بھی یقین ہے وہ بھی یقین رکھتے کہ رسول پر آیت کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی اترا اور بغیر ترجمہ تفسیر کے اور رسول پر نہیں اترا اب میں آپ کو ایک آیت سنانے جا رہا ہوں تیار ہیں سننے کے لئے کل میں نے سوچا تھا اس آیت پر بات کروں لیکن وہ کل کی تقریر درہ دکھر رکھ مل گئی اور آج میں اس پر گفتگو کرتا ایک آیت آپ کے حوالے کرتا آیت ہے اور آیت بڑی توجہ کے ساتھ شروع ہو رہی ہے اللہ کہہ رہے توجہ اللہ 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 کہہ رہے اللہ اشیار ہو جاؤ بتاؤ متوجہ ہو جاؤ اللہ بے ذکر اللہ تتمعن القلوب جان لو جان لو جان لو سورہ رات کی آیت ہے اللہ کہہ رہے جان لو کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کو اθمینان حاصل ہوتا ہے ذکر اللہ میں دلوں کو اثمینان ہے جان لو کہ ذکر اللہ میں دلوں کا اثمینان ہے اب اللہ کہه رہا ہے تو جان lenses اللہ کے zکر ہی میں دلوں کا اتمنان ہے سب بولو بے شک سب کو یقین ہے نا اس بات پر کہ ذکراللہ جتنا کرو گے اتنا دل مطمئن ہو جائے گا اتنا ہی انسان پر سکون ہو جائے گا اتنا ہی انسانی معاشرے میں آمن ہو جائے گا ہے لیے بتائیں اس سے متفق ہیں آپ میرے انجکوں سے اس کو افضلات تو نہیں ہے کہ بھائیس ذکراللہ جتنا ہوگا اتنا ہی سکون ملے گا اتنا ہی معاشرے میں آمن ہوگا اتنا ہی دل مطمئن رہے گا اللہ نے ایک فارمولہ دے دیا خصوص اتکتار مسلمانوں کو کیونکہ مسلمان ٹھیک اتار بنا ہوا ہے نا قرآن کا مسلمانوں کو ایک فارمولہ دے دیا اور چونکہ امت مسلمہ پر اللہ خصوصی طور پر شفیق اور مہربان ہے تو اللہ نے کہا چلو بھئی تمہیں توفہ دے رہیں تمہیں ایک راج بتا رہے ہیں تمہیں فارمولہ بتا رہے ہیں اور وہ فارمولہ کیا ہے کہ جتنا ہمارا ذکر کرو گے اتنا ہی اتمنان پاؤ گے اتنا ہی پرسکون ہو جاؤ گے اتنا ہی معاشرے میں آمن ہو جائے گا یعنی جہاں ذکر اللہ نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے دل مطمئن نہیں ہوگا معاشرے میں آمن نہیں ہوگا انسان پرسکون نہیں ہوگا دونوں جملے میں نے آپ کے حوالے کر دی اور آپ نے مجھ سے اتفاق دیا خود آپ کو خوش رکھ دی میں نے کہا دل اللہ کا ذکر کرو گے دل مطمئن ہوگا انسان پرسکون ہوگا اور معاشرے میں آمن ہو جائے گا اور اللہ کا ذکر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا معاشرے میں آمن نہیں ہوگا آمن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا بیچینی ہوگی جنگ ہوگی قتل و غارتگری ہوگی بھوک ہوگی بھوک افلاس پریشانی مصیبت پریشان حالی یہ سب ہوگا نہیں ہوگا ذکر اللہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا دل مطمئن نہیں ہوگا انسان پریشان رہے گا طبیعت پور سکون نہیں ہوگی طبیعت بیچین رہے گی معاشرہ پور آمن نہیں ہوگا یعنی معاشرے میں جنگ ہوگی خلفشار ہوگا آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہوں گے ایک دوسرے کے املاک پر قبضہ کر رہے ہوں گے ایک بیچینی ہوگی یہی بات ہوگی اللہ کہہ رہا ہے کہ ذکر اللہ کیے جاؤ ذکر اللہ کیے جاؤ ذکر اللہ کیے جاؤ الحمدللہ کہ اسلامی معاشرے میں ذکر اللہ بہت زیادہ ہے مسلمان ذکر اللہ بہت زیادہ کر رہے ہیں بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں چلتے بھی پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے مسلسل قرآن کی دلہ بر جو حافظ قرآن ہے وہ تو حرف قرآن پڑھتا ہے نا بھائی اور حافظ قرآن کو یہ ایک تو نہیں ہے حافظانِ قرآن ہے سیکڑوں کروڑوں کی لاکھوں کی تعداد میں چلو سیکڑوں کی تعداد لاکھوں کی تعداد میں بھی ہے یقیناً حافظانِ قرآن تو اب مسجد کی کسرت بتا رہی ہے کہ ذکر اللہ کرنے والے کسیر ہیں ایک محلے میں بیس گھر اور دس مسجدیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے اس کا مطلب ہے قرآن پڑھنے والے بھی زیادہ ہیں قرآن پڑھنے والے بھی زیادہ ہیں مدرسوں کی تعداد بہت زیادہ پڑھ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ حبز قرآن کرنے والے بچوں کی تعداد پڑھ رہی ہے اور ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے یعنی ہر وقت ذکراللہ ہر وقت ذکراللہ نماز کے پابند چاشت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں تحجد کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں زہر بھی پڑھ رہے ہیں حصر بھی پڑھ رہے ہیں مغرب بھی پڑھ رہے ہیں عشاء بھی پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ مسلسل روزے بھی رکھ رہے ہیں تین تین مہینے کے روزے رکھ رہے ہیں روزوں میں مسلسل قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے سوتے جاکتے ہوتے بیٹھتے کھاتے پیتے کھڑے کھڑے مسلسل قرآن پڑھا جا رہا ہے حج بھی کیا جا رہا ہے زکاتے بھی تی اور لی جا رہی ہیں جہاد تو مسلسل کیا جا رہا ہے ہر وقت ذکر اللہ ہر وقت ذکر اللہ اور اس کے علاوہ حراق میں ہر وقت ذکر اللہ کوئیت میں ہر وقت ذکر اللہ عرب امارات میں ہر وقت ذکر اللہ بوزنیا میں ہر وقت ذکر اللہ فلسطین میں ہر وقت ذکر اللہ کشمین میں ہر وقت ذکر اللہ پاکستان کے گوشے گوشے میں ذکر اللہ چہاں جاں مسلمان آبادے وہاں ذکر اللہ ذکر اللہ ذکر اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ کہہ رہا ہے دلوں کو اتنان ملتا ہے اور مجھے قسم کھا کے بتانا اس وقت سب سے زیادہ بے سکون مسلمان ہی ہے سوچھو ہے نا اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو بے سکون ہے وہ مسلمان ہے رست کی کمی ہے تو مسلمانوں کے پاس گندگی ہے تو مسلمانوں کے پاس قتل ہو رہا ہے تو مسلمان لوٹا جا رہا ہے تو مسلمان آپس میں لڑ رہا ہے تو مسلمان بولو نا میں کوئی نہیں دنیا کی بات بتا رہا ہوں اسی دنیا کی بات بتا رہا ہوں لڑ رہا ہے تو آپس میں مسلمان قتل کر رہا ہے آپس میں ایک دوسرے کو تو مسلمان رست کی کمی مسلمانوں کے پاس مقروض ہے مسلمان بھیگ مان رہا ہے مسلمان لوٹ رہا ہے مسلمان مسلمانی مسلمان کے موبائل شین رہا ہے مسلمانی مسلمان کے گھر میں ڈاکہ ڈال رہا ہے یہ سب ہو رہا ہے نا مسلمانی مسلمان کو قتل کر رہا ہے کشمیر میں مسلمان مر رہا ہے فلسطین میں مسلمان مر رہا ہے اور مسلمان بعض ملکوں میں اتنے پاورفل ہیں کہ چاہیں تو مغربی دنیا کا ریست بند کر دیں لیکن وہ مسلمان مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں چھٹکی بجاتے میں کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے چھٹکی بجاتے میں اگر سعودی عرب اور عرب امارات ہندوستان کا تیل بند کر دیں سعودی عرب اور عرب امارات اگر امریکہ سے اپنے اقتصادی تعلقات ختم کر دیں چھٹکی بجاتے میں فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے گا نہیں کر رہے اس کا کیا مطلب ہے مسلمان کو مسلمان کا خیال ہی نہیں ہے اللہ اللہ بھی کر رہے ہو اور اللہ اللہ کرنے والے کا خیال بھی نہیں کر رہے ہو بچہ فرمائے نا مسلمانوں کی حالت اظہار دیکھیا مسلمانوں کی حالت اظہار دیکھی شاید کسی کو غصہ آ رہا ہو میری باتوں پر آتا رہے میں تو حق بیان کر رہا ہوں بتاؤ نہ مجھے اگر سعودی عرب چاہے عرب امارات کے جتنے بھی یہ ممالک ہیں دبائی ہو گیا شارجہ ہو گیا عبدہ بھی ہو گیا دنیا بھر کی عیاشی کے اٹے ہیں دبائی میں شراف دبائی میں کھلے عام بھروکت ہوتی ہے کونسا بھل گئے بھائی وہ مسلمان ہیں عرب یہ ایمریڈز جو ائر لائن ہے نا عرب امارات اس میں شراب سرف کی جاتی ہے یہ ہے مسلمان اور پھر دوسروں کو کافر کہہ رہے ہیں شرم نہیں آتی ابھی بھی اگر کسی نے پورے اسلامی ممالک میں کشمیر کے حق میں بات کی ہے تو وہ بیچارہ ایران ہی ہے وہیں سے آواز اٹھی ہے اور کہیں سے نہیں اٹھی اور وہ جو ترکی والا ہر جگہ بولتا ہے وہ بھی خاموش ہے یہ بیچارہ ہمارا پرائیم منسٹر عبران خان ہے جو لگا ہوا ہے دن بھر رات بھر اچھاتا ہے دل سے کہ مسلمانوں کا مسئلہ حل ہو تو آج بھی شاید دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ آ رہے ہیں پاکستان میں عرب امارات کے بھی اور سعودی عرب کے بھی وہ آپ کے لیے نہیں آ رہے ہیں وہ کسی کی طرف سے آ رہے ہیں کسی کا پیغام لے کر بھیجے گئے ہیں آپ سے کہیں گے ذرا تھنڈے ہو جاؤ یہ کہیں گے دیکھیں مسلمان ہر جگہ بے سکھوں رزق کی کمی مسلمانوں کے پاس غربت مسلمانوں میں کبھی مولا آپ کو توفیق دے اور توفیق تو اس بات کی ہوگی آپ کربلا جائیں بس لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی موقع ملے اور آپ مغربی مبالک میں جائیں تو جیسے یہ آپ کا ہے نا 38 جیم بے ڈگورا چک ہے نا یہ چھوٹا سا چک ہے ایک مقصود اور محدود آبادی ہے انہوں نے کہا بھئے یہ تو چھوٹا سا چک ہے باید دو چار ایٹیں دے دو یہ سڑکیں بنا لیں گے نالے بہتے رہیں صفائی نہ ہو بچے بیمار پڑ جائیں ہسپتال ہو یا نہ ہو کیا کرنا ہے یہ تو بے پڑے لے کے لوگ ہیں چائد لوگ ہیں یہ تو کرتی ہے نا حکومت یہ صفائی دیکھ رہے ہیں آپ نہیں ہیں جگہ جگہ کچرا ہے جگہ جگہ گٹر بہر رہے ہیں سڑکیں ٹوٹی بھوٹی ہیں گرد اگوار اڑھ رہا ہے بچے بیمار پڑھ رہا اس چک کے تمام رہنے والوں کو کیا ایک ایک انسان اپنے رسل سے مطمئن ہے کسی کے پاس رسل کم ہے کسی کے پاس زیادہ ہے کوئی بچارہ قرضہ لے کے ایک مثال دے رہا ہوں آپ کبھی مغرب مولاک میں جائیں چھوٹا سا یہ چک جو ہوتا ہے نا کبھی آپ جائیں گے کوئی بتائے تو پتا چلے کہ یہ دیہات ہے نہیں تو آپ کے اسلام آباد سے کروڑوں درجے بہتر ہوتے ہیں وہاں کے دیہات کروڑوں درجے دوبائی سے کروڑوں درجے بہتر ہیں وہاں کے دیہات مغربی ممالک ایک ایک شخص کو اس کے انسانی حقوق میسر کیے ہوئے ہیں ہسپتال وہاں پر ہر دیہات کی بات کر رہا ہوں ایسے ہسپتال جیسے یہ شعبت خانہ میں یہ ہر ہر دیہات میں ایسے ہسپتال ہیں وہاں پر آپ کیا کیا ہے پتہ نہیں کتنی دور جا گیا کوئی ایک ڈسپینسری ہوگی ایمبولنس ہو گئی آپ بھولی جائیے ہے نا کون سا ملک ہے مسلمان مسلمان ملک مولوی کبھی اس بین باتوں کی طرف کبھی دیہات کے یا شہروں کے بولوی ممبر میں بیٹھ کے کبھی یہ باتیں نہیں کرتے ماں ممبر میں بیٹھ کے تم کافر ہو تم کافر ہو تم کافر ہو بس کبھی یہ باتیں بھی تو کرو کہ تمہارا حق ہے کہ تمہیں سفائی دی جائیں تمہارا حق ہے کہ تمہیں صحت کی سہولیات دی جائیں تمہارا حق ہے کہ تمہاری گلی گلی میں سڑکیں مضبوط بنی ہوئی ہوں تمہارا حق ہے کہ جب بارش ہو تو سڑک پہ پانی ٹھہرے نہیں تمہارا حق ہے کہ گٹر باہر بہے نہیں تمہارا حق ہے یہ رسول نے دی آتا حق اور آج وہی حق مغربی موالک اپنی اخواب کو دے رہے ہیں پر اسلامی موالک نہیں دے رہے ہیں آپ کے جو قرآن جو پیسہ کھائے بیٹھے ہیں آج کل جیل میں ہیں ایک روپیہ دینے کو تیار نہیں ہے جو آپ سے لیا ہوا ہے آپ سے لیا ہوا ہے آپ سے لٹا ہوا ہے یا آپ کی سڑکوں کا پیسہ لیا بیٹھے ہیں جیل میں دونوں یا آپ کے گٹر اچھے بنانے کا پیسہ جیل میں لیا بیٹھے ہیں چلے جائیں گے قبر میں لے جائیں گے پیسہ سمجھ جو ہے تو چلیئے واپس پر لٹا ہوا آپ پر رشان ہو گئے کہ بھائی اس وقت سب سے زیادہ بے سکونی مسلمانوں میں اور سب سے زیادہ ذکر اللہ بھی مسلمان کر رہا ہے تو قرآن کی آیت تو غلط نہیں ہوگی نا بھائی قرآن کی آیت تو اپنی جگہ بالکل چیخ ہے اللہ کہہ رہا ہے ویسے ویسے چاہت بڑھے گی ویسے جیسے ذکر اللہ بڑھے گا ویسے ویسے اتمنان شغر نعمت رحمت بڑھتی جنی جائے گی لیکن ہم دیکھ رہے جیسے جیسے اومت مسلمہ میں ذکر اللہ بڑھ لہا ہے ویسے ویسے قتل و غارت گریب بڑھ لہی ہے ویسے ویسے رزق کی کمی بڑھ لہی ہے ویسے ویسے آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں ویسے ویسے بے اتمنانی بڑھ لہی ہے ویسے ویسے بے سکونی بڑھ لہی ہے ویسے ویسے جنگ بڑھ لہی ہے ویسے ویسے ڈاکہ بڑھ لہا ہے ویسے ویسے چوری بڑھ لہی ہے تو اب تو سوچو کہ وہ ذکر اللہ جسے اللہ ذکر اللہ کہہ رہا ہے کیا ہم وہی ذکر اللہ کر رہے ہیں یا اپنی مرضی سے کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جسے ذکر اللہ اللہ کہہ رہا ہے وہ کچھ اور ہو اور ہم جسے کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہو تو آؤ رسول اللہ کے پاس چلیں اور رسول اللہ سے پوچھیں ہاتھ چھوڑ کر پوچھیں یا رسول اللہ ہم تو جیسے جیسے زکر اللہ زادہ کر رہے ہیں ویسے ویسے ہم مر رہے ہیں ویسے ویسے کشمیر میں مر رہے ہیں ویسے ویسے پلسطین میں مر رہے ہیں ویسے ویسے بوسنیا میں مر رہے ہیں ویسے ویسے پاکستان میں مر رہے ہیں ہمیں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں ہمیں ایک دوسرے کے ڈاکا ڈال رہے ہیں ہمیں ایک دوسرے کی چوری کر رہے ہیں ہمیں ایک دوسرے کو گانیاں دے رہے ہیں ہمیں ایک دوسرے کے گریبان پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں یا رسول اللہ کیا کرے ذکر اللہ بھی بڑھ رہا ہے بید منانی بھی بڑھ رہی ہے پیغمبر جلال کے عالم نے کہے گے کیا تم نے ہم سے ضائع سنا تھا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ذکر اللہ کیا ہے ہم نے اصحاب کو بتایا تھا کہ ذکر اللہ یہ ہے کہ زیانوں مجال سے کمب ذکر علی ابن عبید توجہ فرما رہے ہیں نا مقتدر عالم اہل سنت نے جملہ لکھا ہے مناخوِ مردزمی پہ سالِ کشفِ ترمیزِ سنی الحنفی نے جملہ لکھا ہے اس کے علاوہ چار پانچ علماء اہل سنت نے اور ان جملوں کو اپنی تاریخ میں محفوظ کیا ہے ابن حجرِ مکی نے بھی لکھا ہے ابن حجرِ اسخلانی میں بھی لکھا ہے ابن حجرِ شعفی نے بھی لکھا ہے کیا لکھا کہ زیانوں مجال سے کمب ذکر علی ابن عبید طالب انہا ذکرہو ذکری و ذکری ذکر اللہ تو رسول کے کہے ہوئے طریقے پر ذکر اللہ کریں یا اپنے بنائے ہوئے رسول جیسے بتائیں کہ ویسے ذکر اللہ ہوگا نا بھائی رسول نے بتا دیا کہ اپنی مجال اس کو زینت دو علی کے ذکر ہے اس لیے کہ علی کا ذکر عبادت ہے علی کا ذکر میرا ذکر میرا ذکر اللہ کا ذکر اور اللہ کا ذکر اس طرح عبادت ہوتا ہے ایسے اگر ذکر اللہ ہوگا تو عبادت ہوگا اور ایسی عبادت سے دل مطبعن ہو جاتا ہے دل پرسکون ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں مارتے ہو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہمیں غم دک در تو ہوتا ہے نا انسان تو ہم ہیں کہ تمہیں ہمیں کیوں ہو کوئی بھی کسی کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں مارا کیوں جا رہا ہے بھئی کیوں مار رہا ہے کیوں گاٹ رہے ہو کیا تمہارے پاس ہم سے مقابلے کے لئے کوئی علمی دلیل نہیں ہے کوئی علم نہیں ہے اگر پاس علم نہیں ہے ہم سے مقابلے کے لئے کیا آپ ہمیں مار رہا ہے تو تھوڑی دیکھ لئے دک تو درد تو ہوتا ہے لیکن پریشان نہیں ہوتے رسول کے کہے ہوئے سے ہٹ نہیں جاتے ذکر علی کی وجہ سے کوئی آپ کو مار رہا ہے تو بتائیے کہ ہم نے ذکر علی چھوڑ دیا نہیں کیوں نہیں چھوڑا علی کی محبت تو بعد میں ہے رسول کی اطاعت پہلے ہے رسول کی اطاعت ہے نا بھائی رسول نے کہا تھا کہ ذکر اللہ ایسے کرنا ہے کہ ذکر علی پہلے تو ذکر علی ہی میں ذکر رسول اور ذکر خدا چھوڑا ہوا ہے اس لئے کہ علی کسی اور کا ولی تھوڑی ہے اللہ کا ولی ہے علی اللہ کا ولی ہے کسی اور کا ولی نہیں ہے تو علی کا ذکر ہی ذکر رسول ذکر ہے خدا تو اب اگر اس طرح ذکر اللہ ہو جائے تو رزق کی کمی پہ بھی انسان پریشان نہیں ہوگا بے سکونی پر بھی انسان پریشان نہیں ہوگا بے امنی پر بھی انسان پریشان نہیں ہوگا جاؤ آپ دیکھنا پچھلے سال تم نے دیکھا اور اب بھی دیکھنا کہ یہ کرفیو لگا ہوا ہے نا اگر میں ایک مہینے سے اوپر ہو گیا کشمیر میں اب تم دیکھنا نو اور دس محرم کو ہر حسین کا چاہنے والا کشمیر کی گلیوں میں یا حسین کہتا ہوا باہر آ جائے گا اس لیے کہ جو رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ذکر اللہ کرتا ہے اسے موت سے ڈری نہیں لگتا تو موت سے نہیں ڈرتا دیکھ لینا پچھلے سال بھی ہوا تھا کہ بھارتی فوج نے یا حسین کہنے سے روک دیا یا حسین کہنے سے بھارتی فوج نے روکا اور لوگوں کو مارا حضر داروں کو مارا علم چھیل کی لیکن وہ لبائک یا حسین کہنے سے روکے نہیں ان کو گسیڑ گسیڑ کے گاڑیوں میں بٹھایا جا رہا تھا جن لے جانے کے لیے وہ بیٹھتے بیٹھتے لبائک یا حسین کہہ رہے اور انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے ماتم تو ہوگا حسین حسین تو ہوگا تو یہ جذبہ عطا کرتا ہے وہ طریقہ جو طریقہ رسول نے بتایا رسول اللہ کی اطاعت انسان کو جمع مرد بنا دیتی ہے رسول اللہ کی اطاعت انسان کو جبہ مرد بنا دیتی ہے جبہ مرد بنا دیتی ہے جبہ مرد بنا دیتی ہے پھر وہ جمع رہتا ہے قرار لیتا ہے فرار نہیں ہوتا پھر اسے قرار ہوتا ہے پھر کہیں وہ فرار نہیں ہوتا جمع رہتا ہے یعنی رسول کا ذکر انسان کو زباد قدم عطا کرتا ہے رسول کی اطاعت رسول کی فطمہ برداری تو انسان کو جمع دیتی ہے ہاں بھئی حق ہے تو ڈٹے رہنا پھر رسول کہیں گے گھاٹی چھوڑنا نہیں گھاٹی چھوڑنا نہیں تو رسول کی اطاعت یقیناً اب نے سیکھی ہی اصحاب سے اصحاب کرام رسول کے مطیع تھے فرما بردار تو اب میرے حزیزوں جو رسول پر آیتیں اتری ہیں وہ بغیر تفسیر نہیں اتری یہی بات تو میں کہنا چاہتا ہوں رسول جو بتائیں گے تفسیر و تعویل وہی تو حق ہوگی نا میری کیا عقل کیا میری عقل ناؤدو اللہ رسول کی عقل سے زیادہ کہ میں قیاس سے کام لے لو کہ بھئی اس آیت کی تفسیر یہ ہونی چاہیے جلو پر مل کے قیاس کرتے ہیں اور مل کے قیاس کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اجماع کر لیتے ہیں اور اجماع کر کے تیہ کریں گے بھئی اس آیت کے اس وقت مسلمانوں کی آبادی اس وقت اس دنیا میں ڈیڑھ عرب سے زیادہ آئے ڈیڑھ عرب عقلیں مل کر بھی رسول کی ایک عقل سے زیادہ نہیں ہو سکتی رسول کی ایک عقل سب سے بلند ہے اس لیے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو رسول ہے سب سے بڑا ہے رسول ہمارا بعد رسولہ سب سے بڑا کون ہے رسول اب رسول کی عقل عقل اول ہے عقل مجسم ہے تو جو اللہ کا مطلب ہے سمجھے نا بھائی اللہ کا جو مطلب ہے مطلب یعنی اس کی آیتوں کا جو مطلب ہے اس کی آیتوں میں جو علم ہے اور علم میں جو تفسیر ہے تفسیر میں جو تعویل ہے اس کا مطلب اتنا ہی سبجھنا میرے اس جملے کو اس کا مطلب اتنا ہی وزنی ہوگا جتنی وزنی خود توحید ہے اللہ کا علم اتنا ہی وزنی ہے جتنا خود توحید وزنی ہے جتنی خود علوہیت وزنی ہے اب اس وزنی علم کو اللہ کسی ایسے وجود پر کیسے نازل کر دے مثلا اگر مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ ممبر ہے اس کا ایک وزن ہے سمجھ لیجئے اس کا وزن ہوگا کوئی ستر کلو ستر کلو کا ممبر ہے یہاں پہ رکھا ہوا ہے زمین نے وزن اٹھایا ہوا ہے کسی ایسے تختے پر اس ممبر کو رکھ دیا جائے جو تختہ بہت کمزور ہو ساتھ میں ساتھ دے رہا ستر کلو کے اس ممبر کو کسی ایسی میز پر رکھ دیا جائے جو میز اس کا وزن برداشت نہ کر سکے ٹوٹ جائے گی چر 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 کر کے ٹوٹ جائے گی ممبر نیچی آ جائے گا نہ اسے گلتا ٹھیک ہے تو اب وزنی چیز کو کسی ایسی چیز پر رکھا جاتا ہے جو اس کے وزن کو سہار سکے اللہ اپنے وزنی علم کو کسی کمزر کو نہیں دے رہا تھا مصطفیٰ کو دے رہا تھا یعنی یہ جو مصطفیت ہے یہ مصطفیت کیا ہے یہ مصطفیت اللہ کے علم کو وزن کو برداشت کرنے کا نام ہے اللہ کے وزن علم کو برداشت کرنے کا نام ہے مصطفیت ختم ہو گئے گفتر بس میں آپ کی بھی زیمت ہے دوام اللہ کی وزن علم کو برداشت کرنے کا نام ہے مصطفیت تو جتنا علم خدا اتنا مصطفیت پر اللہ نے اتار دیا جو کچھ بھی قرآن میں آ رہا تھا تو اب جو تعویل جو تفسیر مصطفیت نے کی وہ حق تعویل و تفسیر ہے اس سے اٹھ کر کچھ اور نہیں ہے اب وہی مصطفیت توجہ جبلا دینے جا رہا اسی مصطفیت نے جس کے ذرف میں علم خدا کا وزن اترا ہوا تھا اس مصطفیت نے اپنے چھوٹے سے نواسے کو سیدھے سے لگا کر کہا حسین ملنی محنا عمید حسین توجہ فرمارے نا آپ حسین ملنی پانا عمید حسین تو اب جو وزن علم ذرف مصطفیت میں ہے جوڑ لو نا جملے میرے عزیزوں وہی وزن علم ذرف حسین میں تو اسی لیے محدش تہلوی نے صرف شہادتین میں لکھا کہ حسین نے مدینہ نہیں جھوڑا تھا رسول نے مدینہ جھوڑا یہ حسین نہیں جا رہے تھے یہ رسول جا رہا تھا حجر کو اللہ آپ نے ہائے کہ دیا خدا آپ کی صحیح کو مقبول فرمائے اپنی بارگاہ تھا کہا کہ یہ حسین نہیں یہ رسول کا سفر تھا اس لیے کہ منیت کی منزل پر تھے اور حسین نے کربلا سجا کے پیش کی اپنے رب کی بارگاہ تو اتنا عظیم ہے اتنا عالی ہے کہ تو نے میرا ایک سر مانگا ہے اور دگار میں بہتر سر تیری بارگاہ پیش ہو تو نے مجھے زب عظیم قرار دیا ہے تو نے قربانی اسماعیل کا فدیہ قرار دیا ہے تو میں ثابت کروں گا کہ تو عالی ہے میں ثابت سر تیری بارگاہ میں پیش کر ہو علی اکبر عباس عون محمد قاسی بیٹا میں ساتھ چلو جی بابا جیسے آپ کہیں کہاں جانا ہے کہ بیٹے اسلام کی عمارت کی چھت کمزور ہو رہی ہے اس کے ستون ہیل رہے ہیں علی اکبر ایک ستون کو تم تھام لی عون محمد کچھ ستون کو تم تھام لی نا قاسد ایک ستون تم تھام لی اور ایک ستون بین اور عباس اور جو سب سے بڑا اور مضبوط ستون ہے اسلام کی عمارت وہ میرا چھ مہینے کا علی ازبار عجرقم علاللہ عجرقم علاللہ عجرقم علاللہ مسلم مسلم ابن عقید کربلا کا پہلا شہید ہے کربلا سے پہلے کربلا کا پہلا شہید مسلم یہ کربلا سے پہلے کربلا کا پہلا شہید اور اس کے بعد دیکھئے میں حرص کروں جملہ محفوظ کیجئے کہ یہ صبح آشور ہوتے ہوتے جیسے اس صبح قطارہ نمودار ہوا فوج یزید کا کمانڈر انچیف کمانڈر انچیف بہت بڑی بریگیٹ کا بریگیڈیر بہت بڑی ہزار سپاہی اس کے پاس تھے نام تھا اس کا حر کسی بڑی فوج کا بڑی بریگیٹ کا بڑا پلاتون کا بڑا بریگیڈیر کسی دوسری فوج سے آکے مل جائیں یہ اس والی فوج کی شکست ہے اور نے حسین کے لشکر میں آکر لشکر یزید کی شکست کا اعلان کر دیا لشکر یزید کی شکست کا اعلان کر دیا رات بھر جناب مور تڑکتے رہے صبح ہوئی بیٹے نے پوچھا بابا میں نے آپ رات بھر دیکھا تھوڑا 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 کہ میرا ہاتھ پکڑ کے آؤ ہاتھ بڑا بیٹے کا حسین کے خیموں کے نزدیک آئے کہ بیٹے یہ آوازیں سن رہے ہیں آواز آرہی یہ بچے جیسے چیخ چیخ کر کہہ رہے وہ بچوں کی آوازیں آرہی بابا پھر نے اے میرے بیٹے علی حسین کے بچوں کو اس حالت تک پہنچانے والا میں ہوں اگر میں لشتر حسین گوگیر پہ یہاں نہ لاتا تو کبھی بچے حسین کے پیاسے نہ ہو تھا تجھے نہیں معلوم تھا کہ جنگ کی طرف معاملہ چلا جائے گا میں شرمندہ ہوں اپنے آقا حسین بیٹے میں نے تے کر لیا رات بھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے آقا کے پاس معافی مانگنے جاؤ گا میں اپنے آقا حسین کے ملوت میں معافی مانگنے جاؤ بیٹے میں جا رہا بیٹے نے کہ بابا جہاں آپ مہا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤ گا بھائی نے دیکھا بھائی نے بھی ساتھ جا رہا بھائی نے کہ میں بھی ساتھ جا رہا گلام نے دیکھا میرے تینوں آتا جا رہے گلام نے کہ میں بھی ساتھ ہوں چار نفوس کا یہ چھوٹا سا قافلہ چلا حسین امیل علی کی طرف لیکن جاتے جاتے ہور نے اپنے بیٹے زکار بیٹے میرے ہاتھوں کو رزی اسے بات دیکھا میری آنکھوں پہ پٹی بات دے بیٹا کباب کیوں کہا کہ میں ان آنکھوں سے حسین کا سامنہ کیسے کروں گا اور بیٹے ہاتھوں کو اس لیے بانگ کہ میں مجرم ہو حسین اس لیے کہ میں انہی ہاتھوں سے لجانے فرس کو سامنے ہو گئی تھا اور اپنا گھوڑا حسین کے گھوڑے کے سامنے لے آیا چاہتا ہوں مجرم کی طرح آج بانگ کے پاس بیٹے نے آنکھیں باندی ہاتھ باندی گئے ہر کو لے کے چلے بیٹے مجھے بتاتے رہنا مجھے راستہ بتاتے رہنا میرے جنابی ہر نے کہا کیا بات ہے کہا کہ حسین کا غلام جون آ رہا ہے ہمیں لینے کی لیے حسین کے غلام جون آ رہا ہے ہر نے کہا الحمدلللہ شکر اللہ تھوڑے دور آگے بڑھے ہر کے بھائی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر ہر نے کہا بھائی کیا بات اور کے بیٹے علی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اور نے کہا اب کیا ہوا کہا حسین کا بیٹا علی اکبر بھی آ رہا ہے علی اکبر بھی آ رہے کیا سنوڑے میرے عزیز کوئی حصہ کہانے دوبیہ نہیں کرتا ایک غریب مسافر کا تذکرہ ہے جسے کربلا میں لوٹ ہماری آوازیں بلند ہو جائے چار مہتم ہو گئی یہ لئے تم کرتے مسلسل خدا تمہاری بلند ہو دی آوازوں پر رہیم فرمائے تمہیں کوئی دم نہ دے سب حسین کے تمہارے رس پر اضافہ ہو جائے تمہارے گھروں کو اپنی رحمت اور برکلوں کے سائی میرے میری حسین کا اتنا ادنا سا 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 دعا دے رہا ہوں تو وہ بیوی جو حسین کی ماں ہے سوچو کتنی دعا دے رہی ہو مادر حسین حسین کی ماں تمہ کتنی دعا دے رہی ہو حضر مل اللہ کا حسین کبھی تعلی اکبر بھی آگے اور لرز نے لگے جیسے ہی چند قدم آگے بڑھے سب نے مل کے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور نے لرز کے کہا رہے ہیں اب کیا ہوا کہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں سب نے لرز دے ہوئے کہا خود حسین آگئے خود حسین آ رہے ہیں لینے کے لئے خود حسین ہمیں لینے کے لئے اور کھڑے کھڑے زمین پہ گر گئے ویسے ہی بتے ہاتھوں سے کھنیا اور کچھوں کے پر چلتے کہ آقا حسین کے ختموں پہ اپنے سر کو رکھ دیا آقا کیا میری فتح معاف ہو سکتی ہے آقا مجھے معافی دیں دیجئے آقا میرے گناہ کو وقت دیجئے کریم گھر کا کریم آقا حسین کریم نانا کا کریم نباس حسین ایک بار حسین چھکے اور کے دونوں شانوں کو پکڑا اٹھایا اٹھا کر گلے سے لگایا گلے سے لگا کر پیشادی کو چھوما اور چھو کر کہ جاؤ اور میں نے معاف کیا میرے اللہ نے معاف کیا میرے اللہ نے معاف کیا اولی الحمر اس کو کہتے ہیں عباس علی اکبر اور کے رسیوں کو کھول دو اور کے آنکھوں کی پٹی کو کھول دو اللہ رے نصیبہ اور اللہ رے مقدر اور کہ پہنچے ہیں عباس آنکھوں سے پٹی کھولی علی اکبر شبیعہ رسول آگے بڑھے ہاتھوں سے رسی کے بند کھول دی سب آگئے سارے اصحاب آگئے سارے اصحاب آگئے آخری جملے تبریر کے تم نے حقیقی آدھا کر لیا ہے خدا تمہاری توفیقات میں اضافہ فرمائے اس سے پہلے کہ پرشے ادا سے خدا تمہاری دعا کو قبول کرتے ممبر سے بیٹھ کر ایک سید زادہ ساکر حسین دعا دے رہا اور مجھے یقین ہے کہ میرے وقت کا امام دعا کو رد نہیں کرے گا دعا دے رہا کہ مولا میرے وقت امام آگیا ترشیف فرمائے اس سے پہلے کہ یہ عزادار یا معتمدار چاہیے سننی ہوں چاہیے سیہ ہوں کوئی بھی ہوں مولا ان کی دعا کو قبول فرمائیے گا بس آخری جملہ سن لینا اور تمہیں قسم ہے چادر زہرہ کی تمہارا گلیا ملد ہوتا ہے ایک بار سارے اصحاب آگئے حبیب آگئے مسلم آگئے برہر آگئے سارے اصحاب آگئے اور سے لپٹھپر کر کہہ رہے دیں مبارک ہو مبارک ہو اور تیرا نصیبہ تیرا ممتر چاک گیا وہ آگیا فوج یلید سے فوج حب کی طرف آگیا یہ مبارک بانی کا شور اتنا بڑھا اتنا بڑھا کہ بی بی بنتے علی کے خیمے میں کان تک پہنچا زینب کے کان تک یہ مبارک بانی کی آواز پہنچی زینب نے ایک بار فزہ کو بلایا فزہ یہ مبارک بانی کا شور کیسا ہے دیکھ کے آو فزہ گئی واپس آ کر بتایا بی بی آپ کا مبارک ہو فوج یلید سے حر آگیا ہے اس کا بیٹا آگیا ہے اس کا بھائی آگیا ہے اس کا منام آگیا ہے آپ کے بھائی کی بدت کرنے ایک بار زینب نے روتے ہوئے کہا چاہو فزہ حر سے کہنا علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے ہر ہم معذرت چاہتے ہیں تو ہمارا مہمان آگیا ہمارے پاس نہ پانی ہے نہ کھانا ہے ہمارے بچے پیاسے ہیں ہمارا علی ازگر پیاسے ہیں